دوستو گر آپ بھی روحیت شرمہ کو اب بھی سپورٹ کرتے ہیں پہتر کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے کا لائک ٹارگٹ ماتر دوستو لائکس کا ہے تو لائک کرنا نہ بولیں دوستو شلنکہ سے بری طریقے سے ہار کے بعد بخلا چکے ہیں روحیت شرمہ اور اپنے بیان میں وہ جو کچھ کہہ کر گئے ارشدیب سے لے کر کوہلی اور اکشر پر وہ سن کر آپ بھی چونکنے والے ہیں ان کے بیان کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ارشدیب کی وہ جسے ہی ہم دوسرا ونڈے بھی ہارے آپ کا جواب نیچے کمنٹ کیجئے دوستو تین میچوں کی ونڈے سیریز کا سب سے رومانچک مقابلہ آج آر برمداسا سٹیڈیوم میں کھیلا گیا آپ کا بتا دے کہ پہلا میچ ٹائی ہونے کے بعد آج بھارتگرگٹیم پر ہر کسی کے نگاہیں تھی لیکن ناچانے اس پچھ میں کیا ایسا ہے کہ بھارتگرگٹیم نہ تو ٹاؤس جیت رہی ہے ان فیکٹ میچ میں بھی بھارتگرگٹیم کا سنتولن ہر طرف سے بگڑتا نظر آیا ہے دوستو میچ کی بات کریں تو بھارتگرگٹیم کو پہلے گیندبازی ملی اور اس بار بھی کہنا ہوگا کہ گیندبازوں نے اچھا کانگ کیا کیونکہ دوستو گیندبازی میں سب سے پہلا وگٹ ہی پہلی گیند پر مل گیا تھا پہلے اوور کی سراج نے شونے پر نسنگ کا کو آؤٹ کیا اس کے بعد واشنگٹن سندر نے تیر سے سہی لیکن چالیس اور تیزن پر فرناندو و منڈس کو نفٹایا تھا اس کے بعد دوستو کیول دو ہی بڑی پاری آئی تھی ویرہ لاغے اور منڈس کی جو کی کمیندو منڈس تھے جنہوں نے انتالیس اور چالیسن بنائے دن کے دم پر ٹیم کا سکور دو سو چالیس پہنچ گیا اب دوستو 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 اکتالیس کا ٹارگیٹ کوئی بہت بڑا ٹارگیٹ نہیں ایون پچھلے میٹ سے کیول دس رن ہی تو زیادہ ہے بھارتک رگٹیم چیز کر لے گی ہر مائنے میں چیز کر لے گی یہ روحی شرما کے چاوالیس گیندو میں چار چھکے پانچ چوکے اور چونسٹ رن چلا چلا کر بتا رہے تھے لیکن جیسے ہی دوستو روحی شرما آؤٹ ہوئے ستانوے پر پہلا وگٹ گرانا اس کے بعد دوستو ایک سو تیتیس تک پہنچتے پہنچتے ہمارے پانچ وگٹ گر گئے تھے جس میں ہمارے پانچ کھلاڑیوں کا نام شمار تھا جو ٹاپ نوچ کھلاڑی ہے شبمنگل پہتیس پر آؤٹ ہو گئے ویرات کولی چودہ پر شونے پر شیوم دوبے اور شرے سیر سیر سات رن پر لے دیکر کیل راہول پر نگاہیں ٹھیکی تھی وہ بھی شونے پر آؤٹ ہو گئے بینڈر سیر کی گیند پر ایک کھلاڑی نے چھے وگٹ اپنے نام کر لیے بھارت کے خلاف وہ بھی ستائیس رن اوورال دیکھا کھیر دوستو اکشر پڑیل نے جیت کی لوگ کو جگائے رکھا اور چوالیس گیندوں میں چوالیس رن بنائے جو کی اس وقت پر ایک بہترین پاری تھی لیکن اب بھی بھارت کو جیتنے کے لیے اسی گیندوں میں پچاس رن بنانے تھی تو لکش بھلے ہی بڑا نہ ہو لیکن سفر بہت لمبا تھا اور اس کے لیے بھارت کے کرکٹیم کی غاڑی میں فیول بہت کم تھا کیونکہ دوستو لے دے کر دو وگٹ بچے تھے جس میں کلدی پیادو اور محمد سراج کھیل رہے تھے اب ان دونوں سے آپ کتنا ہی ایکسپیکٹ کریں گے شلنکا کی ٹیم شکنجا قستی چلی گئی دباو بنتا چلا گیا اور تیکھتے ہی دیکھتے دوستو جو دباو تھا وہ وگٹس میں کنورٹ بھی ہونے لگا جس کے بعد دوستو انتیم وگٹس بھی گرے اور شلنکا نے میں جیت کر اپنا اندام کر لیا لیکن دوستو بھارتی کرکٹیم کی اتنی بری ہار پر اور لگ بک سیریز سے ہاتھ گوانے کے بعد روحو شرما بری طریقے سے پوخلا جکے ہیں اور کوہلی سے لے کر ارشدیب کی تورائی ہوئی گلتی پر انہوں نے اپنا چونکانے والا بیان بھی دیا ہے آپ کو بتایا دوستو کہ روحو شرما نے اپنے بیان میں کہا بہت دوکھ ہوتا ہے جب آپ جیت کے اتنے قریب ہوں اور پھر بھی ہار جائے سمجھ نہیں آرہا اس پچھ میں نہ جانے ایسا کیا چھپا ہے جو بھارتی کرکٹیم کے بول کب وننگ کھلاڑی بھی اسے پڑ نہیں پا رہے دوستو اکتالیس کا ٹارگٹ ونڈے میں کچھ زیادہ نہیں بھلی آپ کسی بھی دیش میں کیوں نہ کھیلے اور چاہے کنڈیشنز جیسی بھی ہوں اگر شروعات اچھا ہے تو آپ کی ٹیم کو جیتنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اگر آج ہم ہار رہے ہیں تو ہم ایزا ٹیم فیلئر ہو رہے ہیں پہلا مقابلہ ٹائی اور دوسرے میں جس طریقے سے ہماری گھٹیا بلے بازی رہی اور بلے بازوں کا پردشن میڈل آرڈر میں خاص سور پر رہا اس کے بارے میں تمہیں بات بھی نہیں کرنا چاہتا ایسے میچ کو جیتنا ہمارے لئے امپورٹنٹ تھا روحش شرما ہی نہیں ہر بار جتا سکتا کبھی کبھی ویرات کو بھی اچھی بلے بازی کرنی ہوگی اکشر کو بھی انتیم لمحوں تک لے کے جانا ہوگا اور جب انتیم لمحوں تک اگر مقابلہ چلا بھی جائے تو ارشدیب وہاں پر بھارتی گرگٹیم کو کم سے کم ٹائی کی نوبت تک ہی لے جاتے کیا پتا میچ ہم جیت جاتے سراج بہت اچھے سے کام کر رہے تھے اور ساتھے ساتھ کلدیب یادب بھی لیکن ارشدیب نے تو بالکل ہی ہاتھ کھڑے کر دیے ایسے کھلاڑیوں سے جیت کی امید میں کیسے رکھ سکتا ہوں بھلا مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں ونڈے ٹیم میں پریورتن کرنے کی ضرور تھا اور ان کھلاڑیوں کو پاہر بٹھانے کی جو کچھ نہیں کر رہے امید ہے اگلا مائچ ہم جیت پائیں ورنہ ایسی ٹیم تو جیتنے نہیں دے گی دوسروں ہی شرما ہار کے بعد بری طریقے سے بہخلائے ہوئے لگے ویسے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بھارت کس کی وجہ سے ہارا ہے نیچے کمنٹ کر بتائیے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنیفات